ہمارے ایک امام گزریں سات سو سال پہلے پچھلے عرصے میں سننے میں آیا کسی ڈرامے میں بھی ان کا کردار دکھایا گیا شیخ مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ آپ مولوی بھی ہیں صوفی بھی ہیں درویش بھی ہیں فقیر بھی ہیں اللہ کے ولی بھی ہیں اور مقبول بارگاہ رسالت بھی ہیں آپ فرماندن ایک سنگی نے میری دعوت کی تیتہ سیدے گھار ٹرگے روٹی کھا رہے ہیں میں نے ایک نوجوان کو سامنے دیکھا وہ رو رہا تھا فسالتوہ عنی سبب میں پچھا روٹی کھانے تو کا دل ہی رو رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کشف قبور کی نعمت دی ہوئی تھی کشف قبور یہ ہے کہ آپ یہاں جنازگاہ میں بیٹھیں اور آپ کی آنکھیں بند ہوں پوری دنیا میں کہیں بیٹھیں اور آپ کو پتا چل جائے قبر والوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے جے سانو پتا چل جائے دنیا نو پتا چل جائے قبر والے انہل کی ہو رہے ہیں میں کہنا ساری دنیا لبیک دے اندر آ جائے اوہ سانو لے جو جنا یار خرید نہ کیتا ملوی ہونے اپلے ایتے اتے دو ہی جہانی پیڑے وہ کھلے جب دیکھ لیں گے تو دنیا سارے کام چھوڑ دے گی اور حضور کی عزت کے لیے نکل آئے گی ہم کیا کہتے ہیں چلا کون ہے جی صرف ہیں جے بچ آتھ مارے تھے ایک فون کرے تھے بندے پھڑے جانا سی کہنے اوہ چلاک ہے یا کہنے جد یہ پنجے کے ہوں دے اندر اوہ چلاک ہوں دے مولا علی کو لوگ کسی نے پوچھے آ حضور چلاک آدمی کون ہوں دے فرمایا میں تو انہوں چلاک مندہ جڑا جنت ہی ٹوڑ جائے گا فرمایا جڑا اس دروازے چو لنگ جائے گا چلاک ہوئی ہوئے گا وہ اس کی یہ ولی آنکھیں دلے بینا بی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں یہ جو نور ہے نا جی دل کا اس کی آنکھیں ہیں اس کو اللہ نے اندر کی آنکھیں دی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگے حضور ارہا امی فی العذاب میری ماں فوت ہو گئی تھی میں انہوں کشف دے ذریعے دیکھیا ہے کہ انہوں عذاب ہو رہے ہیں شیخ مہیدین ابن عربی کو بھی کشف کی نعمت تھی تو آپ فرماتے ہیں جب اس نے کہا کہ میری ماں عذاب ہو رہے تو میرے ذہن رسول اللہ دہا ایک فرمان آیا فورا نہیں ہے جو کر کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قالا لا الہ الا اللہ سبعین الفا غفر لہو ومن قیل لہو غفر لہو ایدن سائیہ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ پہلا کلمہ ستر اظہار وری پڑھ کے اپنے واسطے راکھ چھوڑ دا ہے رابو دی بخشل فرما چھڑ دا ہے اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے اس پر پوری دنیا میں عمل ہوتا ہے جب بھی ختم شریف کے لیے یہ لفظ ضرور آتا ہے ستر اظہار وری کلمہ جی کمال اس میں بھی آیا اور اگلی بات میں بھی آیا فرمایا ایک 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 اپنے واسطے پڑھے آئے لیکن اگر وہ اپنا پڑھے آئے کسی دوسرے نو پیج چھڑ دا ہے عصال کر چھڑ دا ہے پیج کر چھڑ دا ہے اللہ او دی بھی بخشل فرما چھڑ دا ہے بارہ دن لگ دے نے جی حضور ستر اظہار وری بارہ کنٹے جڑا بندہ ڈیوٹی کر دا ہے کام تے تو انجھ کر لے کہ دل یار والو آتھکار والو پڑھنا ہے انجھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹر دیاں پھر دیاں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اے پڑھ لو بعد اجھ پانچ سو اظہار پیہ دے کے پڑھایا تھا کی پڑھایا ہمارے ہاں اتنا لمبا پرچہ آتا ہے یہ پنجا قرآن سو قرآن رات و رات رات اتنے قرآن اچھا مدارس میں پڑھے بھی جاتے ہوں گے اس میں شک نہیں ہے لیکن ہم پھر دنیا کو بتاتے ہیں ویکھو جی ترغیب کی نیت سے بتانا تو بہت اچھا ہے اور اے کہ ہاں دیکھے ہی پھر کنی منزل میں کٹھی کٹھی ایک فقیر آدمی کے پاس کوئی چلا گیا تو اس نے کہا حضور منزل چاہی دی فرمایا بسم اللہ دی بیدے نکتے دا سواب تے انہوں دے چھے گیا وہ جدو پوری لسٹ رکھی انہیں کیا ہے ایک ہی رکھنا ہے انہیں ذکر ہی نہ کیتا تو لمبی لسٹ مولوی صاحب نے اعلان کیتا اوہ رات انہوں خوابچ انہوں سارا کچھ نظر آ گیا جنہ پڑھے آسی اللہ نے قبول ہی نہ کی رب نے فرمایا آواز آئی اے جڑا تو پرچیل ہے کیا ایسا نا اے انہیں تینو وی کھان وستے پڑے آسی اوہ جڑا ساڑا فقیر تینو دے رہے آسی نا اوہ سانو وی کھان وستے دے رہے آسی آسی اس نکتے دے سواب دی وجہ تو تیرے والد دوں بخش دیتا ہے جناب تے نکتے دی وجہ تو بخشیا جائے جتے لبیگ تھے تو آئیدار ختم نبوت دے نارے لگ جانے اور ایتھو لگن جناب پھر رب کتنی مہربانی فرمادہ ہے آپ فرمادہیں سارے نیت کر لو جی ستر ہزار وری پڑھ لیے حدیث ہے چنگا ہی ہے کم جی اور واوہ ہی چنگا نے کون آندہ ہے جی حضور پیچھے جس پہ وہ نے سارے کم کی تین دن اولاد ہستے انہوں ایک رات کوئی گھر نہیں رکھ دا جناب کہیں بس جی دبو جی جاؤ جی لے جاؤ جناب انہوں نہیں رکھ سکتے آپ پڑے آئے گا تے چلو کم بھی آئے گا آپ فرمادہیں میں حدیثی میرے ذہن ہی چاہی تے ستر ہزار وری میں اپنے واسطے پڑے آسی کلمہ تے فوہب تو فی باطنی ثوابت تحلیلہ میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں رب دی بارگاہ چارز کی تھی یا اللہ جو میں اپنے واسطے پڑے آسی او دا ثواب انہوں دے رہا نوجوانوں نہیں دستی فرمادہیں میرا باطن روشنسی میں اندرو ہی اندرو ثواب پیچھڑ رہا فداحی کا انہ سنا شروع ہو گیا میں انہوں پچھا تو کہا دے لی آسریں ہونتے رو رہے آسے ہیں او کہن لگے حضور اے جڑا ثوابت اسی بھیجیا سینا اے رب نے قبول فرما کے میری والدہ دی باکسج فرما چھڑ دی لیکن یا مرزا صاحب کو درد کلنج ہوگا جی عدیث صحیح نہیں ہے جڑا پہ صحیح نہ ہوئے انہوں ہر چیز ہی صحیح نظر نہیں آنے جڑا پہ خراب ہے انہوں ہر چیز ہی گندی نظر آئے گی موسیقی